بلوشتان آنے والے تین سالوں میں تقریباً پندرہ سے بیس ارب روپے سپورٹس پر خرج کر رہا ہے یہ بلوشتان میں صرف ریکارڈ نہیں ہوگا بلکہ میرے خیال سے پورے پاکستان میں کسی بھی صوبے نے اتنا نہیں کیا ہوگا اور اس کی سب سے بڑی وجہ مقبولیت نہیں ہے ضرورت ہے جی ہاں بلوشتان والے اب وہ دن بھول جائیں جب ان کی جسمانی و ذہنی نشنما کو اہمیت نہیں دی جاتے محکمہ کھیل با امور نوجوانان بلوشتان کے زیرے سر پرستی پورے بلوشتان میں انہتر اسکیمز میں کام جاری ہے جو کہ وزریعالہ بلوشتان کی خصوصی دیتسپی کی وجہ سے اگلے چندی مہینوں میں عوام کے لیے کھول دیے جائے جس میں مختلف ازلا میں انڈور گیمز ہال کرکٹ گراؤن اور فٹبال گراؤن بنائے گئے ہیں حالیہ سال کی بجٹ یعنی پی ایس ڈی پی دوہزار بیس اکیس میں کھیل کے حوالے سے مزید ستائیس اسکینز بھی رکھے گئے ہیں جن میں ہر علاقے میں ضرورت یعنی جہاں جس کھیل کے کھلاڑی زیادہ وہاں اسی کھیل کے میدان ان تمام اس کی موقع کام بھی اگلے چھے ماہ میں شروع ہو جائے گا اور ان کی کل لاغت آٹھ سو تیرہ ملین ہے جام صاحب کا بھی ویجن تھا میرا بھی ویجن تھا حکومت ملوڑستان نے شہریوں کی خوشحالی کے لیے سہولیات مہیا کرنے کو اولین ترجیحات میں شامل کیا ہے آٹھ عرب سے زائد کے علاقت سے ہر ظلے میں مہدولا قوامی طریق پر سپورٹس کمپلیکس بنایا جا رہے ہیں جس میں تقریباً ستائیس کے قریب کھیل کھیلے جا سکیں گے اور ساتھ ساتھ ای لائدرے ہی ریکریشنل پارک، کمیونٹی ہال، سائیکلنگ و جوگن فریک آنے والے مرد و خواتین کھلاڑیوں کے لیے الگ الگ ہوسٹل بچوں کے لیے خصوصی طور پر سائیکلنگ فریک کی سہولت ہوگی صرف یہ نہیں، اس ایک ہی چار دیواری میں کمرشل فلادہ کے فوائد بھی شہریوں کو حاصل ہوگی یعنی کھیل کے ساتھ ساتھ کاروبار اور روزگار کے مواقع بھی بڑھیں گے ان اسپورٹس کمپلیکس کے علاوہ مختلف تحصیلوں میں ایک سٹھ فٹسال گراؤنڈ بھی بنایا جائیں گے جو کہ اسی معاشی سالوے مکمل کیے جائیں گے تو اب بلوچستان کے شہری تیار رہے چودہ آگس اور چیس نمبر کی کامیاب تقریبات کے بعد انہی میدانوں میں اسی سال ساتھ نیشنل ایونٹس منقض کیے جائیں گے اس میں گوادر اور جھل بچی جیپ ریلی، نیشنل گیمز، آل پاکستان، ہاکی اور کربال گولڈ کپ سرے کاریس اور اس کے علاوہ گیارہ سوبائی زیادہ کے ایونٹس بھی منقض کیے جائیں گے اس میں تاریخ میں پہلی مرتبہ چیف مینسٹر ٹائرنڈ ہنٹ پروگرام، ویمن گیمز بلوچستان، کوئٹا پریمیر لیگ اور ویمن فوٹسال ٹورنہ میں سرے فوٹس آپ یہ جانتے ہیں کہ یہ تمام سہوریات آپ ہی کے ٹیکس کے پیسے سے دیے جا رہے ہیں تو آپ ان سے نہ صرف مفتفید ہوں گے، ساتھ ساتھ ان کا خیال بھی رکھیں گے بے شک حکومت اور عوام دونوں سنجیدہ ہو تب ہی حقیقی ماناؤں میں صوبہ ترقی کرتا ہے